آپ نے ٹیماتر کی جب بات کرتے ہیں تو دو نام چھونے ہوں گے دو ٹرمینالوجیز ڈیٹرمنیٹ ٹیمیٹوس اور انڈیٹرمنیٹ ٹیماتر یہ کیا ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ یہ بہت اچھی طرح جان بھی جائیں گے اور آپ کو بھولے گا بھی نہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید بال ڈیٹرمنیٹ ڈیٹرمنٹ لفظ سے ہے جب ہم کسی کہتے ہیں نا کہ اس چیز کی ہائٹ ڈیٹرمنٹ ہے یعنی کہ یہ چار فٹ ہائٹ ہے تو یہ ڈیٹرمنٹ ہائٹ ہے تو اسی نام کی وجہ سے ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹرمنٹ ہے تو اس کو ڈیٹرمنٹ ٹیماتر کہتے ہیں اب ڈیٹرمنٹ ٹیماتر وہ ہوتے ہیں جن کی ہائٹ اور جن کا سائز جس پودے کی جو میکسیمم جو گروت ہونے کے بعد ہائٹ ہوتی ہے یا اس کی ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس سے بڑا چھوٹا نارملی نہیں ہوتا اگر وہ ساری سوائل اچھی ہے پانی اچھا دے رہے ہیں موسم اچھا ہے تو وہ اس سے بڑا پودا نہیں ہوتا جو ڈیٹرمنٹ ٹماتر ہوتے ہیں ان کی سائز ہائٹ ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں پیکٹس پہ لکھی مل جاتی ہے کہ یہ ساڑھے تین فٹ ہوگا یا چار فٹ ہوگا اس سے زیادہ بڑے وہ نہیں ہوتے ہم دوسری الفاظ میں ان کو جھاڑی دار ٹماتر بھی کہہ دیتے ہیں سو ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں اور جھاڑی دار ہوتے ہیں اور فکس اس کی ہائٹ اور گروت اور ڈیامیٹر ہوتا ہے اوکے انڈیٹرمنٹ آنلیمٹیٹ یعنی کہ انڈیٹرمنٹ ٹماتر وہ ہوتے ہیں جن کی جو ہائٹ ہے جو سائز ہے وہ ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتا یعنی کہ وہ بیل والے ٹماتر ہوتے ہیں یا ان کو سادہ زبان میں بیل والے ٹماتر کہہ لیتے ہیں جھاڑی والا ہم نے اس کو ٹماتر نہیں کہتے اس سے ہمیں یہ فرق پتا چلے گا اور یہ چیز بھی ہمیں پتا چلے گی کہ جب ہم سیڈ خریدتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انڈیٹرمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو کوئی ٹریلس باندھنی ہے ہم نے اس کو کوئی سپورٹ دینی ہے ہم نے اس کو کوئی رسی باندھنی ہے کیونکہ وہ بیل والا ٹماتر ہے اس کی ہائٹ ڈیٹرمنٹ نہیں ہے یہ میرے پاس جو ساحل ایف ون ٹومیٹوز ہیں یہ انڈیٹرمنٹ ہیں بیل والے ٹماتر ہیں اور اس کو ہم نے تقریباً دس فٹ اوپر تک رسی باندھی ہے کہ آپ اس کی ہائٹ جو اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ آٹھ فٹ پر روکے یا دس فٹ تک چلا جائے یا ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو چھ فٹ پر روکنا چاہتے ہیں یا آٹھ فٹ پر روکنا چاہتے ہیں ہم نے کس طرح کی فروٹنگ لینی ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سائنس ہے اس کے اوپر ہم مزید کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا کہ ٹماتر کا سائز بڑا کرنے کا کیا طریقہ ہے زیادہ ہیڑ لینے کا کیا طریقہ ہے پودہ بڑا زیادہ گرو کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس طریقے میں یا اس پروسس میں یا اس خواہش میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے اس کی پروننگ اس کی خوراک اس کا پانی اس کے پوٹ کا سائز اس کو دھوپ سایا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں اور ویسا ہی وہ بہیو کرے گا جیسا آپ چاہ رہے ہیں سو یاد رکھیں دوبارہ ڈیٹرمنیٹ اور انڈیٹرمنیٹ ٹماتر انڈیٹرمنیٹ ڈیٹرمنیٹ وہ ہوتا ہے جس کی ہائٹ اور سائز ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے اور جو انڈیٹرمنڈ ہوتا ہے وہ اس کی ہائٹ اور سائز ڈیٹرمنڈ نہیں ہوتی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ سے دس فٹ یا بارہ فٹ کی بیل ہوگی that means کہ ایک fix ہائٹ اس کی نہیں ہے امید ہے کہ آپ ایندہ یاد رکھیں گے کہ ڈیٹرمنیٹ ٹماتر جھاڑی دا ٹماتر ہوتا ہے اور انڈیٹرمنیٹ بیل والا ہوتا ہے اور اس میں کیا فرق ہے انہیں خیال رکھئے ہیپی گارڈنگی